آج کی ویڈیو میں ہم ایسے فل کے بارے میں بات کریں گے آپ کو کسی بھی چیز کا انفیکشن ہے انفیکشن جب آپ بچاتا ہے اگر آپ بیمار ہے آپ کے پیٹ کی سمسیہ ہے تو یہ سب سے زیادہ اس چھمیں یاد آتا ہے فل اور یہ اتنے زیادہ ہمارے سریر کے لیے ہمارے سواستے کے لیے اتنے زیادہ فائدہ مند ہے اگر سریر میں ہمارے سوجن وغیرہ آ جاتی ہے سوجن کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے شریر میں انفیکشن کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کی ہمارے موہ پر جیسے کیل موہ سے یہ نکل آتا ہے ایکنی کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو اس کا کھانے سے اور اس فل کے لیپ کرنے سے تو یہ ایکنی وغیرہ کی سمسیہ بھی دور آ جاتی ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ کا کام بھی کرتا ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں بہت ایسی بیماریاں جیسے بی پی کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے اور امیونیٹی بڑھاتا ہے اور آنکھوں کی روسنی کو توجہ کرتا ہے تو دوستو اس فل کو اپنے ڈائٹ میں جرور سامل کرنا چاہیے اور اب بتاتے ہیں اس کے بارے میں دوستو یہ پودے کے بارے میں دیکھئے چھوٹا ہاں پودہ ہے اور اس پودے میں کتنے زیادہ فل آ چکے ہیں اگر بات کریں اس کے کتنے دن کا ہو چکا ہے یہ ابھی چار سے پانچ مہینے کا پودہ ہوا چار مہینے کا پودہ ہوا اور وہ بات کرے گی اس پر دیکھیں فل کی بھی اس کے فل کی ورائیٹی دوستو اس میں اگر بات کرے گی اس کی بہت ساری ورائیٹی ہوتی ہے اس فل کی جیسے کہ اسے ایس بیری کے نام سے بھی ایسے جانا جاتا ہے ریڈ لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے تو الگ الگ اس میں فروٹ میں اور اس کا فروٹ کا ویٹ کا بات کرے تو یہ اس کا فروٹ ڈیڑھ سے دو کلوں تک ہو جاتا ہے دوستو بہت اچھی طریقے سے اسے اگا سکتے ہو اور اس کی کیئر کیسے کرنی ہوتی ہے اس کیئر کے بارے میں بھی دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک نرسری میں جانا ہے اور نرسری میں جا کے کہیں سے بھی نرسری میں جا کے آپ پودا لائے سکتے ہو اچھی قسم کی نسل کا پودا لانا ہے آپ نے پودا لگانے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر بھی آپ گملے میں گملے میں سے بہت کم لگا تھا ویسے آپ اگر ڈریکٹ مٹی میں لگاؤں تو وہ بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے تو ڈریکٹ جیسے کہ ہم نے یہاں پر ڈریکٹ مٹی میں لگا جاتا ہے تو یہاں پر سب سے بڑا دوستو رول ہوتا ہے کہ آپ نے جس مٹی میں لگایا ہے تو وہ جو گروہ میڈیا ہے ہمارا کیسا گروہ میڈیا ہے دیکھیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ہم نے یہ مٹی لیا ہے جس میں 50% ہمارا کوپیٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے یہ جو خاد ہوتی ہے اس کے نیم خلی ہوتی ہے اور اس میں گارڈننگ سویل ہوتی ہے اور ورمی کمپوشٹ خاد ہوتا ہے یہ خاد تیار کر کے دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بہت فاس طریقے سے ہمارا پودا تیار ہوتا ہے تو پودا تیار ہونے کے بعد دوستو یہاں پر ہم یہاں سے پودے کی گھڑائی کرتے ہیں اور گھڑائی کرنے سے کیا ہوتا ہے جس سے ہمارا پودا چھوٹی عمر میں بہت زیادہ فل دینا شروع کرتا ہے یہ ایک سب سے زیادہ دیان دینا ہوتا ہے کہ کیسے کیئر کرنی ہوتی ہے اور جیسے پانی اس میں زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہوتا ہے اگر زیادہ پانی دوگے تو کیا ہوگا اس کی جو روٹس ہوتی ہے نیچے وہ گلنی شروع ہو جاتی ہے پانی میں اس لئے یہ بھی دیان رکھنا چاہیے یہ کہ پانی کی ماترہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور جو خاد ہوتا ہے ہر پندرہ بیس دن کے بعد یہ خاد ہوتا ہے ورمی کمپوشٹ خاد ہوتا ہے اس کے چاروں طرف اس کے ڈالنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پودا ہمارا ہرہ بھرا رہے گا اور پھل بھی بہت زیادہ بھرپور ماترہ میں دے گا اور تیسرا طریقہ دوستو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ پندرہ دن میں بیس دن میں ایک بار یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے نیم کا تیلہ آپ یہ کو یہ مارکٹ سے بھی مل جائے گا اور چاہو تو آپ اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیم کا تیلہ دیکھئے یہاں پر تھوڑا پچاس گرام کے قریب نیم کا تیل لینا ہے اور جیسے کی ہم اپنے پودے میں کرتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پودے آپ کو دکھائی دے ریمپو پیٹتے گئے سب ہی میں دکھاتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے یہ نیم کے تیل کو اور یہ پانی دینے والا جو ہمارے پاس دیکھئے یہ یہ جو فوارہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ فوارے کو اس کے اندر یہ جیسے نیم کا تیل ہے اس میں یہ ڈالنا ہوتا ہے نیم کا تیل یہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے میرے پاس یہاں پر سسسم کی کھلی ہوتی ہے جو نیم کھلی بولتے ہیں سسسم کھلی اس میں بھی میں نے ملایا ہے بہت اچھی طریقے سے پچاس گرام کے قریب آپ نے یہ ڈالنی ہوتی ہے اس میں اور یہ بھی اس کے اندر ڈالنے کے بعد اور اس میں دیکھیں میں نے پہلے سے اس میں پانی ملایا یہ جو ہمارے پاس مہارا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے پہلے ہی پانی ملایا جو کہ چار لیٹر کے اس پاس پانی ہوتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہ خاد ہے جو خاد کو پوری اچھی طریقے سے اس کے چاروں طرف ڈال کے جو بھی پودہ آپ لگا رہے ہیں تو پہلے سروائیو کرنا ہوتا ہے اور جیسے پودے کی بات کریں یہ پودہ ہمارا ابھی تین مہینے کا آسپاس تین چار مہینے کا آسپاس ایسا ہوئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہ نیرائی گھڑائی آپ نے آنا جیسے کہ اس کے آسپاس کوئی بھی خرپتوار نہیں ہونا چاہیے اس کی نیرائی گھڑائی کا بہت زیادہ محتوی ہوتا ہے کیونکہ اگر جتنی آپ نیرائی گھڑائی کرائے گے تو ہمارے پودہ اتنی زیادہ گروہت کرے گا اور پانی کا دیاں رکھنا ہے جیسے کہ میں نے اس کے اندر نیم کھلی ڈالی ہے اور یہ نیم کا تیل بھی ڈالا ہے اور یہ سسم کی کھلی ڈال لی ہے تو اس سے کیا ہوگا دوستو ایک تو اس میں فنگس بغیرہ ہوT giy فنگس کی سمسیا نہیں ہوئے گی اور ہمارا پودہ بہت ہی اچھی تریقے سے گروہت کرے گا اور گروہت کرنے سے کیا ہوگا کہ دوستو ہمارے پودے پر زیادہ ہے زیادہ حل آئیں گے یہ پودے کا دیان دینا زیادہ ہے زیادہ ہے پانی نہیں دینا ہے پانی زیادہ دے ہوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی روٹس بغیرہ خراب ہو جائیں گی تو ان چیزوں کا دیان میں رکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نرسری سے یہ سلاک کرنا ہے کہ پودا اچھی قسم کا ہو جس پہ بہت زیادہ اچھے پھلاتے ہو تو اگر آپ نے اپنے گھر پر یہ پودے لگا لیا یہ پپیتے کا پودا لگا لیا تو دوستو یہ ہمارے شریر کے لیے تنہا سواستہ مند ہے یہ ایک تو آپ جیسے کی مارکیٹ سے بہے جو بھی آتے ہیں پپیتے آتے ہیں وہ کیسے پکاتے ہیں اس کو مسہلے میں پکاتے ہیں کسی کیمیکل سے پکاتے ہیں تو کیسے کیسے پکاتے ہیں تو دوستو یہ ایک تو آپہ بالکولی اورگینک طریقے سے آپی نا پیسٹی سائیڈ کے بینا کسی کیمیکل کے بینا کسی دروائی کے بڑے ہو کر یہ موٹے ہو جاتے ہیں دیڑھ دو کلđ ہو جاتا ہیں تو آپ اپنے گھر پر ہی نیچرال طریقے سے پپیتے ہوئے طریقے سے بینہ کسی پیسٹی سائیڈ کے بینہ کسی خات دوائی کے بہت اچھی طریقے ہے دوستو اپنے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہو اور جس سے کہ آپ کا سواستہ بھی صحیح رہے گا اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی جورت نہیں پڑے گی اور اپنے سواستہ کو بہت ہی ٹھیک رکھ سکتے ہو تو دوستو اپنے گھر پر ایک ایک دو جتنا بھی آپ کے پاس ہوم گارڈن ہے جو جتنا بھی سویس ہے تو آپ اپنے گھر پر پیتے کا پودا لگا سکتے ہو اور اس کے فائدے تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہیں تو پیتے کا پودا اپنے گھر پر جور لگائیں اور اپنے سرین کو سواستہ رکھیں